اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ صبح کے ساڑھے آٹھ بج رہے ہیں جی میں یہاں پر سکول آئی ہوئی ہوں بیٹی کو چھوڑنے اور سکول سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً 8.45 پہ اور جی سردی بھی بہت زیادہ ہوئی بھی ہے اور بلکل دل نہیں چاہتا کہ صبح صبح اٹھا جائے اور بچوں کو سکول ٹراب کیا جائے لیکن بس کہہ لیں یہ ایک ایسی ڈیوٹی ہے جو انجام دینی ہوتی ہے تو جی بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو آنا جانا خود سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن پرائیمری میں جب تک رہتے ہیں تب تک تو پیرنٹس کی ہی رسپونسیبیلٹی ہے اور ابھی تو بیٹی میری کافی چھوٹی ہے تو ابھی تو کہہ لیں کہ میری ابھی آنے والے چار پانچ سال اور یہ ڈیوٹی دینی پڑے گی آپ دیکھیں کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود تھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو سورج نکلتا ہے نا یوکے میں یہ بس صرف دیکھنے کی حد تکی ہے اس کی نہ تو کوئی کہہ لیں تپش ہوتی ہے اور نہ ہی یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں دھوپ لگ رہی ہے اور یہ آپ ہوا بھی ساتھ میں چیک کریں اتنی تیز ہوا چال رہی تھی اور دھوپ تو ہیر کبھی نکلی ہی نہیں ہے دسمبر جنوری میں تو بلکل نہیں نظر آئے گی یہاں آج کل کچھ نہ کچھ بیچ میں کہہ لیں دو چار دن چھوڑ کے تو تھوڑی تھوڑی نکل آتی ہے لیکن ہیرس کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے تو جی آج کا ٹائٹل تو آپ نے دیکھی لیا ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یوکے چھوڑ کر لوگ کیوں جا رہے ہیں اور کیا یہ سچ ہے یا نہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آج ہم بلکل یہ سچ ہے کہ جس طرح سے بہت سارے لوگ یوکے آ رہے ہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یوکے سے جا رہے ہیں اب کیوں جا رہے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں میری اپنی فرنڈز ہیں دو فرنڈز ہیں میری ایک تو کہہ لیں کہ بریٹش بورن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر ہی پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کنٹری چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے تو جی ہر ایک ہی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر کوئی اپنے بچوں کے بارے میں یا اپنے فیوچر کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے میری جو فرنڈز پاکستان گئی ہیں وہ بچوں کی وجہ سے ہی گئی ہیں یہاں کے ماحول سے کہہ لیں کہ وہ لوگ خوش نہیں تھے وہ یہی سوچ کر پاکستان گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا جو ہے وہ بہتر یعنی کہ وہاں پر فیوچر بنا سکتے ہیں واپس تو وہ لوگ آئیں گے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پرمنٹ چلے گئے ہیں لیکن کچھ سالوں کے لیے وہ اپنے بچوں کو وہیں پہ پڑھانا چاہتے ہیں اور اس کا ریزن یہی ہے کہ یہاں پر جو سیکنڈری سکول ہیں ہائی سکول جن کو کہتے ہیں وہاں کا ماحول پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایڈوانس کنٹری ہے جہاں پہ آپ لوگ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچوں کو کو ایڈوکیشن میں نہیں بھیجیں گے یا پھر ہم یہ چیز ان کو نہیں پڑھائیں گے یہاں پہ تو آپ کو جس طرح کا یعنی کہ ان کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق ہی چلنا ہے تو جی میری جو فرنڈس پاکستان گئی تھیں ان میں سے ایک تو اب واپس آ چکی ہے تین سال تقریباً وہ پاکستان میں رہی ہیں اور ان تین سالوں میں ان کی یعنی کہ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ بچے تین سال اپنا وہ ماحول دیکھیں اپنے لوگوں میں بیٹھیں اٹھیں اور وہ ساری چیزیں سیکھیں وہ تحصیب سیکھیں جو ہماری اپنی ہے تو تین سال تقریباً وہ رہ کے آئی ہیں اور واقعی میں یہ سچ ہے کہ جب تین سال کے بعد اب وہ واپس آئی ہیں یہاں پہ تو ان کے بچوں میں بہت زیادہ یعنی کہ ایک تبدیلی ایک چینج جو ہم لوگوں نے محسوس کیا بچے واقعی میں بڑی تہذیب سیکھ کر آئے ہیں یہ بھی سچ ہے بات تو ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے گھر کا ماحول کیسا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے اردگرد کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو بچے رہتے ہیں ان کے اندر کوئی تہذیب نہیں ہوتی یا ان کے اندر تمیز نہیں ہوتی یہ بات بالکل نہیں ہے لیکن جو پاکستان میں جب ہم لوگ رہتے ہیں تو ایک پورا ماحول ایک جیسا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے جو آس پڑوس لوگ رہتے ہیں وہ ان کا بھی وہی لائف سٹائل ہوتا ہے جو ہمارا ہوتا ہے پاکستان میں جب بچے سکول جاتے ہیں تو سکول کے اندر بھی ایک جیسا ماحول دیکھتے ہیں وہ ہی ماحول انہیں سکول میں بھی ملتا ہے جو گھر میں بھی پروائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں پیرنٹس کچھ اور سکھا رہے ہیں تو سکول والے کچھ اور کہہ رہے ہیں تو اس میں بچے جو ہیں وہ کنفیوز نہیں ہوتے جبکہ یہاں پہ ہم اپنے گھروں میں تو بچوں کو سکھا رہے ہیں اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اندر اپنا دین بھی اور اپنی تہذیب بھی اور سب کچھ ہم ان کے اندر جو ہے وہ ڈالیں وہ سیکھائیں لیکن جب بچے سکول جاتے ہیں تو وہاں پر ہر رنگ نسل کے لوگ ہیں ہر مذہب کے لوگ ہیں کوئی کیا کر رہے ہے کوئی کس چیز کو فالو کر رہے ہے کوئی کس چیز کو فالو کر رہے تو بچوں کے اندر تھوڑا سا کنفیوزن جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے تو بس اسی کہہ لیں کہ چیز سے بچنے کے لیے میری جو وہ فرینڈ ہیں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں بچوں کو پاکستان لے کر جاؤں اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ بچوں کی جو یہ ایج ہوتی ہے نا گیارہ سال سے لے کے کوئی پندرہ سال تاکہ یہ بڑی ہی ایج ہے جس کے اندر بچے بہت زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر اپنے ٹیچرز کو تو بہت ہی فالو کرتے ہیں پتہ نہیں یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ بچوں کے لیے جو ان کے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بڑے رول موڈل ہوتے ہیں اور سکولوں میں پھر وہ جو چیز سکھا رہے ہوتے ہیں ٹیچرز جو بھی بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے سمجھتے ہیں کہ وہ ہی رائٹ ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو کہہ لیں کہ گائیڈ کرنا ان کو ٹیچ کرنا تو اسی کہہ لیں کہ ٹینشن سے بچنے کے لیے میری جو دو فرنڈز ہیں وہ تو چلی گئی پاکستان تو نہ صرف میری یہ دو فرنڈز بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہاں سے پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو وہ ان کے بچوں کے ایج کے وہ سال ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں جس میں بچے اچھا بھی سیکھ لیتے ہیں اور برا بھی سیکھ لیتے ہیں چیزوں کو بڑی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ پیریڈ وہ ان لوگوں کا پاکستان گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر جب تھوڑے سے بچے سنبھل جاتے ہیں یا ان کو سمجھ آ جاتا ہے منٹلی تھوڑے سٹرونگ ہو جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور پھر جو ان کی فردر سٹڈیز ہوتی ہیں وہ یہاں یکے میں کنٹینیو کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے تو اچھی لیکن وہی بات ہے کہ اس کے اندر بھی یا اس کے پیچھے بھی کہہ لیں سٹرگل کافی ہے ہارڈ ورک ہے یہاں سے وہاں بچوں کو لے کے جانا پھر بچوں کا ظاہرہ ماحول چینج ہوتا ہے تو بچوں کو وہاں بھی کہہ لیں سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور جی میری اپنی کچھ ایسی فرنڈز بھی ہیں جو ان کا جب بچپن تھا تو ان کے پیرنٹس ان کو پاکستان لے گئے تھے ایونکہ وہ بون یہاں پہ ہوئی ہیں لیکن جب وہ دس گیارہ سال کی ایج میں پہنچیں تو ان کے پیرنٹس ان کو پاکستان لے گئے اور پھر جب وہ میٹرک کرنے کی ایج میں پہنچیں تو پھر وہ یہاں پہ دوبارہ آئے تو ایسے بہت ساری فیملیز ہیں بہت سارے جو ہے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے لوگ کرتے ہیں تو لیکن ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے یہ تو مجھے حد بھی نہیں ٹھیک سے بتا کہ کیا کرنا بہتر ہے لیکن بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بچوں کو نیکی کی ہی توفیق دے اور ان کو سیدھے راستے پر ہی اللہ پاک چلائے اور گھر کے ماحول کو ہی سیدھا رکھنا پڑتا ہے میں یہی سمجھتی ہوں جو جتنا میں سیکھ پائی ہوں یا جتنا میں نے دیکھا ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں اور پھر بچے ظاہر اسی بات ہے اسی ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں تو سیکھتے ہی ہیں اور ٹھیک ہی سیکھتے ہیں تو میں تو یہی سمجھتی ہوں میرا یہی ایکسپیرینس ہے باقی اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی مل کے رہتا ہے تو جی خیر یہ تو ہو گئیں ساری باتیں جو کہ میرے اردگرد جو کچھ ہو رہا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کچھ ایسی فیملیز میری جاننے والوں میں سے جنہوں نے سٹیپ اٹھایا تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتی ہوں تو باقی یہاں پر جی آپ نے دیکھا میں نے بنایا ہے چکن شوربہ آج اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے بیچ میں گروسری بھی کی تھی تھوڑی سی وہ بھی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں بچے اس ٹائم چلے جاتے ہیں سکول اور میرا جو سب سے پہلے کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوکنگ کر لوں سب سے مشکل کام مجھے یہ ہی لگتا ہے کہ آج کیا پکے گا اس کے بارے میں سوچنا اور جب یہ سوچ لیتی ہوں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے پہلے میں ہنڈیاں بنا لوں تاکہ پھر ٹینشن فری ہو جاؤں باقی کام تو آپ کو پتہ سارا دن چلتے رہتے ہیں لیکن کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ ذرا ٹائم پہ بھن جائے تو تسلی ہو جاتی ہے کہ بھی کھانا بنا ہوا ہے تو یہ ہی تھا میرا آج کا ویلاغ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور یہاں دیکھیں ساتھ میں ہوا کتنی تیز چل رہی ہے اور پتے جو ہیں وہ اڑ اڑ کے کہاں جا رہے ہیں تو تھنڈ ہیر ایسی ہی ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اب تک کیلئے اللہ حافظ